میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں شاک الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو امیر فضا یان ختم نبوت پاکستان اور سرپرست سنی مجلس عمل وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں میں حضرت کنزل علماء مفقر اسلام محترم المقام حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی زیدہ مجدہ الکریم کو یہ مکینہ گمبد خضرہ کانفرنس کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے جتنے بھی تلامزہ ہیں معاونین ہیں مریدین ہیں متعلقین ہیں سب کو میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے دو دن اگر ہم کم جیئے تو اس میں حیرت کیا اس جگل جو لوگ کھڑے تھے نا انیس سو چالیس کے اندر میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں منار کی طرف اشارہ نہیں کر رہا دو دن اگر ہم کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ ہیں جو سر اٹھا کے جیئے یہاں بہت سارے لوگ چوڑوں کی امیت میں چوڑیاں دو مسلمان مار دیتے اور ہمارا وزیر اللہ کہتا ہے کاش کہ عیسائی توڑ پھوڑ نہ کرتے کاش یعنی کر لیا تو کوئی عرج نہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھوںیں ڈال کر یگجیتی کر رہا ہے اور غازی ممتاز حسین قادری ان کے بیٹوں کو جا کر پیسی بھی دیتا ہے سارے کام کرتا ہے غازی ممتاز کے والد کا قصور تو نہیں نیج ان کے ساتھ تو ازارہ یگجیتی نہیں کیا اس نے کبھی اٹھو حضور کی عزت پر پیرہ دینا ہے اٹھنے سے مراد آپ نے نہیں اٹھنا ویسے میں بات کر رہا ہوں میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اگر کوئی آدمی اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتا تو اس کو حقی نہیں ہے وہ اسلام کی بات کرے وہ اندر داخل ہو کر بیٹھا رہے اس کو کس نے کہا کہ وہ اسلام کی ترجمانی کرے جنگ ایرموک میں ماہان سپہ سالار تھا اس نے صحابہ کو دیکھ کر کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس اور تنگ دستی مدینہ منورہ سے نکال کر لائی ہے ہار فوجی میرے پاس آئے میں دس دینار دوں گا کپڑے بھی دوں گا کھانا بھی دوں گا اور جب اندہ سال آئے تو پھر اس کو یہی رقم دوں گا جاؤ بھوکے ہو گئے اپنے وطن میں واپس جاؤ آج کا کوئی مسلمان ہوتا ماذرت خواہانہ اور غلام اقبال کہنا سنائے تازیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی کلمہ حضور کا پڑا ہے اور ٹانگیں کام پر رہی ہیں حالات نہیں ٹھیک بس ساری دنیا حالات کی نظر ہو گئی حالات نہیں ٹھیک موسیقی